موررخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دیئے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے جب دیکھا کہ لوگ مسنہ بن حارسہ کے ساتھ محازم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محازم پر چلے جائیں گے بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلامی کا رواج پکا نہ ہو جائے اور دوسرے اس لیے کہ انسان انسان کا غلام نہ رہے لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی جو درشتی مشہور تھی وہ اود کرائی انہوں نے کہا عرب کی مثال ایک اونٹ کسی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا مسنہ بن حارسہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں اس سردار نے کہا فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں مسنہ بن حارسہ سے رہا نہ گیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں اے لوگو مسنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے یا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر لیا ہے ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فاج کے لیے کمک بھیج دی ہے مگر ہم کمک سے محروم ہیں کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخمیوں سے چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں ان کے خالی جگہ پر نہیں کرتے خدا کی قسم مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے میں محاذ سے آیا ہوں نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑے تلے روندے جا رہے ہیں مجمع پر سنہ ٹاتاری ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہو لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسنہ بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے پھر لوگوں میں بیچینی دیکھنے میں آئی عمر رضی اللہ عنہو نے بھاپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مسنہ کا اثر قبول کر لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہو بن الخطاب اٹھ کڑے ہوئے مسنہ بیٹھ گیا اے ایمان والو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے کہا کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کے بیٹھ جانا چاہتے ہو کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں وہ اس سرزمین پر پھیل جانے کو گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میرا سطح کرنے والا ہے خدا کی قسم تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی حیبت تم پر تاری ہو گئی ہے کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لئے حق کی تلوار کو بینعام نہیں کرتے لوگوں میں خسر خسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے انچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں خدا کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا وہ کون سی قوم تھی کہ جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے اللہ نے ہماری مدد کی ہم میں سے کسی پر کبھی یہ کیفیت تاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں یہ آواز ابو عبید بن مسعود بن عمر السقفی کی تھی میں مسننہ بن حارسہ کے ساتھ جاؤں گا ابو عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اور میں بھی ایک صحابی سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس نے اٹھ کر کہا اور اس کے بعد لبائک لبائک کی آوازیں بلند ہونے لگی محاس پر جانے والوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتے مانے لگا مورخ لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا خلیفت الرسول ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاس پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انسار اور مہاجرین کی ہے میں دیکھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور تم نے یہ بات کیوں کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے مدنی نے جواب دیا کسی ایسے مہاجر یا انساری کو اس کمک کی سالاری دیں جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجاعت دکھائی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناوں گا اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کو چلنے کے لیے حمد اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے مگر میں تین دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے تو کیا سالاری اور عمارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا ابو عبید اٹھو میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے جو مسننہ بن حارسہ کے ساتھ جا رہا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن عبید اور سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس کو پکارا وہ دونوں اٹھے تم ابو عبید کے بعد پولے تھے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے ابن خطاب سلیت بن قیس نے کہا بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسننہ کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی ابن حارسہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو کمک ایک دو دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یہاں انتظار نہ کرو اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا مسننہ بن حارسہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا دو دنوں بعد کمک بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی کسی بھی تاریخ میں اس کی تعداد نہیں لکھی یہ تعداد یقیناً دو ہزار کے قریب تھی ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوقت رخصت ابو عبید کو آخری ہدایت دی تمہیں محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ ملیں گے وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا تم کمک کے اس لشکر کے امیر ہو محاذ پر جا کر تم اس کے سالار ہوگے کوئی کارروائی اور کوئی فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے کے بغیر نہ کرنا جلدبازی سے کام نہ لینا تم بہت بڑی بادشاہی کے خلاف لڑنے جا رہے ہو جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر صورتحال کو تھنڈے دل سے سوچنے کی اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے الویدہ ابو عبید اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک اس لشکر کے ساتھ گئے دور جا کر ابو عبید نے پیچھے دیکھا مدینہ کے باہر اور مکانوں کی چھتوں پر مردوں اور عورتوں کے ہاتھ بلند ہو کر ہل رہے تھے کمک کا مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس حکم پر توجہ مرکوز کر لی کہ ارتداد کے خلاف جہاد کے دوران جن مرتدین کو غلام بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے ان غلاموں کے آقا اس حکم پر خوش نہیں تھے لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنے احکام منوانا جانتے تھے انہوں نے اپنے انتظام کے تحت گھر گھر اپنا یہ حکم پہنچا دیا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے مدینہ کی چھوٹی سی ایک مضافاتی بستی میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام ابو زبیر تھا دولت مند آدمی تھا وہ تھا تو گھوڑوں کا سوداگر جو ادھر ادھر سے گھوڑے لا کر بیجتا تھا لیکن وہ گھوڑوں کے دوسرے سوداگروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ گھوڑوں کو جنگی تربیت بھی دیتا تھا اس کے صدائے ہوئے گھوڑے میدان جنگ کے لیے کارامت اور قابل اعتماد ثابت ہوتے تھے ابو زبیر جو اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ فرد تھا میدان جنگ کا شہ سوار تھا اور تیغزانی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ارتداد کا فتنہ ابرہا تو خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ابو زبیر بھی اس جہاد میں شریک ہوا اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال ہو چکی تھی مجاہدین کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل نہیں تھا اس کی حیثیت سپاہی جیسی تھی اس نے دو مار کے لڑے تھے وہ ارتداد کے خاتمے تک لڑنے کا عظم لے کر گیا تھا لیکن اس کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر اتر گیا گھوڑا اتنی زور سے اچل کر بھاگا کہ ابو زبیر گھوڑے سے گر پڑا یہ گمسان کا مارکہ تھا کسی اور گھوڑے کا پاؤں اس کے کولے پر پڑا اور وہ اٹنے کے قابل نہ رہا وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیڑتا مارکے سے نکل گیا اس کی مرہم پٹی تو ہو گئی لیکن ٹانک کے جوڑ میں ایسا نقص پیدا ہو گیا تھا کہ وہ صرف چلنے کے قابل رہ گیا تھا اور وہ بھی آہست آہستہ وہ مدینہ کے قریب اپنے گاؤں واپس آ گیا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا اس کے ساتھ مرتدین کی ایک ادھر عمر عورت اور اس عورت کی بیٹی تھی جس کے عمر سترہ آٹھارہ سال تھی اس کے قبیلے کے چند ایک آدمی اس کے ساتھ جہاد میں شریک تھے ابو زبیر زخمی ہو گیا اور مدینہ کو واپس جانے لگا تو اس کے قبیلے کا ایک آدمی اس ادھر عمر عورت اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا یہ مالِ غنیمت ہے ابو زبیر اس آدمی نے کہا اس کے اہل تم ہی ہو یہ ماں بیٹی لونیاں ہیں ہم انہیں کیا کریں گے یہ تم جیسے خوشحال سوداگر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں ابو زبیر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ کم کاج کی قابل ہو گیا لیکن میدانِ جنگ کے قابل نہ ہو سکا اب وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا اس کی تین بیویاں تھیں جن سے اس کے ساتھ بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کی عمر تیس سال کے قریب تھے باقی بیٹے جوان اور نوجوان تھے اس نے سب بیٹوں کو اپنے پاس بلایا میرے بیٹوں اس نے کہا میں مرتدین کے خلاف لڑنے گیا تھا کہ یہ میرا فرض تھا اور میں یہ دو لونڈیاں اپنے ساتھ لائیا ہوں کہ یہ میرا حق ہے لیکن ان پر میرا اور تمہارا ایسا کوئی حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں بغیر نکاح کے بیویاں بنا لے اور میں تم میں سے کسی کو اس نوجوان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا یہ گھر کا کام کاج کریں گی لیکن ان سے اتنا ہی کام لیا جائے گا جتنا یہ کر سکتی ہیں ابو زبیر نے اس لونڈی سے صرف ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو ماں کی شادی اس کی عمر کے کسی مسلمان کے ساتھ کرا دی جائے گی اور اس کی بیٹی کو وہ اپنی بہو بنا لے گا ابو زبیر اس لڑکی کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا ابو زبیر اس عورت نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا تھا میرا جواب ایک ہی بار سن لے میں اسلام قبول نہیں کروں گی تو نے سوچا ہوگا کہ میں تیرے ہاتھوں میں مجبور اور محتاج ہوں اور تیری ہر بات مان لوں گی نہیں ابو زبیر تو جانتا ہے کہ میں کسی غریب باپ کی بیٹی نہیں نہ میرا خامند غریب آدمی تھا وہ قبیلے کے اہم آدمی میں سے تھا میں تجھے حکم نہیں دے رہا آسیما ابو زبیر نے کہا جبر نہیں کر رہا تیرے بھلے کی بات کہی ہے حکم دے کے دیکھ لے آسیما نے کہا جبر کر کے دیکھ لے مسلمانوں کے ہاتھوں میرا خامند قتل ہوا میرے دو بھائی قتل ہوئے ہیں میرا گھر جلا دیا گیا ہے تو بھی اس لڑائی میں شامل تھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خامند یا بھائیوں کا قاتل تو ہی ہو ہو سکتا ہے ابو زبیر نے کہا تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ تیرے خامند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہوں یہ لڑائی تھی آسیما دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا اگر تیرا خامند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی آسیما نے کہا ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ درپردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے ہمارے بزرگ موضوع موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کے بزرگوں کو وہ موقع مل گیا فرما گئے تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان ہاں ابو زبیر آسیما درمیان میں بول پڑی تو ٹھیک کہتا ہے تم لوگ جیت گئے لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی اپنے دشمن کا مذہب قبول نہیں کروں گی میں تیری لونڈی ہوں میری بیٹی تیری لونڈی ہے ہم دونوں سے تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی تیری کسی بیوی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اور تجھے اس گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ابو زبیر نے کہا میرا کوئی بیٹا تیری اتنی خوبصورت بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تیری بیٹی کی شادی ہو جانی چاہیے شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی آسیما نے کہا میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی ابو زبیر دیندار مسلمان تھا وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا اس نے آسیما کی تنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسیما اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہ کہا آسیما کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے دو تین مہینے گزر گئے تھے وہ ایک روز کسی کام سے اسطبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑے دکھا رہا تھا اس آدمی کی آسیما کی طرف پیٹ تھی یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا اس نے مڑ کر دیکھا تو آسیما کو اس کا چہرہ نظر آیا وہ چونک پڑی اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا اس کے چہرے پر حیرت کا گہرہ تاثر آ گیا آسیما جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی اس شخص نے ایک گھوڑا خریدہ اور اسطبل سے نکل گیا باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا اس نے نئے گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کی بچاری سے باندھی اور سوار ہو کر چلا گیا وہ ادھر ادھر مڑ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی وہ شہر سے نکل گیا اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا ابن داؤد اسے ایک نسوانی آواز سنائی تھی اس نے ادھر دیکھا خجور کے تین درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے ان کے ساتھ ہی ریتلی مٹی کی دھیری تھی وہاں ایک آرت کھڑی تھی آسیما ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور آسیما کے قریب جا کر کہنے لگا میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا تم یہاں کیسے مسلمان ہو گئی ہو گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی ہو بیوی نہیں لونڈی آسیما نے افسردہ لہجے میں جواب دیا غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں مسلمان نہیں ہوئی نہ ہوں گی تو چلو میرے ساتھ ابن داؤد نے کہا تمہارے آقا کو پتا چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا پیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں آسیما نے کہا وہ بھی میرے ساتھ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میرا خامند اور دو بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں ہم نے بہت بری شکست کہی ہے ابن داؤد ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوا کرتا لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا ہے کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے اس ناکامی کی ذمہ داری نہ مجھ پر آئیت ہوتی ہے نہ تم پر ابن داؤد نے کہا منصوبہ ہر لحاظ سے کارامد اور مکمل تھا لیکن لڑنے والوں نے حمد ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا جانی نقصان تو ہونا ہی تھا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں لیکن میں ابھی ہاری نہیں آسمہ نے کہا میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خامن کے خون کا انتقام لینا ہے کبھی تو جی میں آتی ہے کہ اپنے اس آقا ابو زبیر کو قتل کر دوں یہ بھی ہمارے خلاف لڑا تھا لیکن تمہاری بات یاد آتی ہے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کرنے سے ہمارا اتنا بڑا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے میری دوسری باتیں بھی یاد رکھنا جو تمہیں بتاتا رہا ہوں ابن داؤد نے کہا کتنا اچھا ہوا ہے کہ تم یہاں مل گئی ہو ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس سے بھی کام لینا ہے میں اس کی تربیت اپنے نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی ابن داؤد نے کہا میں جان گئی ہوں تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو آسمہ نے کہا میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کے جال میں پھانس کر انہیں اپس میں لڑانا ہے وفاداری کا حلفیہ وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کرنی آسمہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی تھی ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا تاریخ جو حقائق اپنے دامن میں لیے ہم تک پہنچی ہے وہ اس راز کو بنقاب کرتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کے بھی پسے پردہ یہودی تھے اور مرتدین میں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے وہ یہودیوں کے پروردہ تھے آسمہ کے ساتھ ابن داؤد کی یہ ملاقات اس وقت سے ایک سال پہلے ہوئی تھی جب حبیب بن قاب بنت یامین کے ساتھ شادی کر کے اسے مدینہ لائے تھا اور کچھ دنوں بعد ابن داؤد ان کے پاس پہنچ گیا تھا اس ایک سال کے عرصے میں ابن داؤد اور آسمہ کی متعدد ملاقاتیں ہوئی تھی آسمہ بنت یامین سے بھی ملی لیکن یہ کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی اس ایک سال میں آسمہ نے ابو زبیر پر اپنا ایسا تاثر پیدا کر لیا تھا کہ ابو زبیر کی نگاہوں میں آسمہ کی حیثیت لونڈی جیسی رہی ہی نہیں تھی ابو زبیر کی بیویاں بھی آسمہ کو لونڈی نہیں سمجھتی تھی آسمہ نے اپنی شارعیہ بنت عقیل کو اپنے حسن و جمال کے استعمال کے طریقے عملاً ازبر کرا دیئے تھے اور اسے یہ اصول ذہن نشین کرایا تھا کہ اپنے جسم کو مرد کے ہاتھ میں کھلونا نہ بننے دینا اور جسے دام محبت ملو اس کے لیے بڑا ہی دلکش اور سہرہ کی ریت جیسا تھنڈا سراب بنے رہنا اور جب وہ تھک کر اور مایوس ہو کر رکنے لگے تو اسے بازوں سے تھام لینا اور اپنے ان ریشم جیسے نرم ملائم بالوں اور پھول کی پتیوں جیسے گالوں کے لمب سے اس کے وجود میں نئی روپ پھونک کر اسے ترو تازہ کر دینا شارعیہ کے بال بھی ریشم جیسے نرم ملائم تھے اور گال بھی پھول کی پتیوں جیسے تھے وہ عرب کے حسن کا شاہکار تھی اور اس نے اپنے حسن و جمال کے دام میں جسے پھانسہ تھا وہ اس کے آقا کا ایک نوجوان بیٹا سلمان تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان